اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ نے ٹوٹر پر فیس بک پر اور میڈیا پر کل رات سے خبریں سنی ہوں گی کہ خلیل و رحمان کمر نے ماروی سرمت جو کہ ایک صحافی ہے اسے گالی دی ہے اور پورا میڈیا کل رات سے شور مچا رہا ہے کہ عورت کی تظلیل کر دی فلان کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی آپ پہلے کلپ دیکھیں اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے لازمی سنیے گا سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیز اور گھٹیا نعرے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کررو فرق کے ساتھ ماروی سرمت صاحب کو بولتے بے سنتاں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے اور میں اس ملک کا بچندہ ہوں جہاں بیچ میں مرضی چلاتا تو رہے ہیں ماروی ایک خاص جانایں اس کیا آپ کو اسے مصف قسومی بڑھ ہے بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیق ماردی صاحبہ آپ بہت تبیزی لگو میں نے آپ سے ریٹویس کی بہت چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا خلیل صاحب شگل دیکھ اپنی جا خلیل صاحب دیکھیں میں نے آپ سے ریکویس کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غوث سے سنی میری ایک بخ سنی آپ نے چلے خلیل صاحبہ آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے بہت اپنی باری پہ بات کیجئے گھٹی آرس کو لیا میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب ان کو چند رائیے میں بات کرتا دوستو آپ نے کلپ دیکھا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ شخص کتنے پیار سے بات کر رہا ہے اور جب وہ خاتون صحافی بات کر رہی تھی تو وہ بالکل خاموش رہا کتنے پیار سے اس نے کہا کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو گلیز نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں اس نے کیا غلط کیا میں مانتا ہوں اور مذہمت بھی کرتا ہوں کہ اس کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی لیکن قصور اس اکیلے کا بھی نہیں یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی یہ یہودی لوبی نے دنیا میں پر موڈ کروایا اور یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا آپ ہرگز مت سمجھئے کہ یہ کوئی چھوٹا ایشو ہے اپنے گروں کے حالات نہیں دیکھتے آپ لوگ آج بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے بائی اور باپ کے کہنے پر آج وہ دپٹا رکھنے کو تیار نہیں یہ کن کا کیا درا ہے یہ اس ٹی وی کا ہی کیا درا ہے یہ میٹو کس نے پاکستان کے گروں میں پہنچائی آج باپ بائی اور ماں بڑے فکر کے ساتھ بیٹی کو ساتھ بٹا کر فلمیں اور ڈرامیں دکھاتے ہیں اور لف سٹوریز دکھاتے ہیں پھر کل کو وہ کسی دوسرے کے ساتھ چکر چلا کر باگ جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے مقدروں میں لانت تھی لیکن یہ لانت آپ نے اپنی بیٹی کو ساتھ بٹا کر لی صرف ایک ہفتے کے لیے اپنے گر میں ڈرامیں اور فلمیں نہ چلنے دے اور دیکھے کہ کس طرح گر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اور یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی کل کو یہ آپ کے گروں کو اجاڑ کے رکھ دے گا آپ خدا کے قانون کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو یہ قانون خدا نے دیئے ہیں آج یہ چار انگلیج کے الفاظ پڑھ کر پورے دین کو چیلنج کر رہی ہیں اور یہ سیدھا سیدھا شرک ہے اور شرک خدا کی ذات کبھی معاف نہیں کرتی اور کیا کچھ نہیں انہوں نے پچھلی بار کیا آپ نے ان کا مارچ نہیں دیکھا تھا آپ نے پوسٹرز نہیں دیکھے تھے کتنی گندی اور گھٹیا باتیں اس پر تھیں اور وہ باتیں ہرگز مسلمانوں کی عورتوں کی نہیں تھی کیونکہ ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والی عورت کبھی ایسا نہیں کہتی کل کو آپ کی بیٹی کہے گی کہ میں فلان کے ساتھ جو مرضی کروں آپ کو کیا میرا جسم میری مرضی تو کیا آپ برداشت کریں گے آج بیٹیاں بڑے فخر سے برہنہ لباس پہنتی ہیں اور باپ فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی نے فیشن کیا ہے کل کو وہ زنا کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا اور اگر آپ گور کریں تو یہ آپ کی اپنی گلتی ہے اگر برہنہ لباس سے کچھ نہ ہوتا تو دین اسلام سکتی سے پردے کا حکم نہ دیتا اس دین نے تو بھائی بہن کو ایک کمرے میں سونے سے بھی منع کیا کیونکہ شیطان ان کو بھی غلط راہ دکھا سکتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو ایسے لباس میں گیر مردوں کے بیچ بیجنا چاہتے ہو جو شہوت کی وجہ بنتا ہے ذرا گور کیجئے یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے اور اگر اس میں رہنا ہے تو یہاں قانون بھی اسلام کا ہی ماننا پڑے گا یہ چند ایک عورتیں ہیں ان کی باتوں پر ہرگز نہ جائیں یاد رکھئے گا کہ ایک عورت کی وجہ سے چار لوگوں نے جہنم کا اندن بننا ہے اپنے رب کو آپ کو جواب دینا پڑے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جس میں حیاء نہیں اس کا جو جی چاہے کرے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا یا ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تو میں معافی چاہتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بات